موسیقی 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 بہت بہت تنواز ہریچ نامتی تو حد ایک پیشن بیشنو ازیاد رکھیں گے اور تو ہم اے بچواست ہونے ہیں کہ پنجاب دے اے دیدارو لوگ اور پنجاب کی کانگریس دے بارت کہا جاندہ ہے کہ دنیا مردی دنیا مردی بس کچھنا ہو جان ڈیفرنٹس اپنین ہو جان دنیا مردی آپس میں اندر بات ایک دوچہ دے نال ایک دوچہ دے مدیا سے بولیئے پر جدے لڑائی اندیئے تا پنجاب سے سارے ایک جارو لوگ کٹھے ہو گئے کانگریس پاکدہ جاندہ اپنے ہاتھ بھر گئے ایک لڑائی جاندہ کٹھے جاندے پھر سارے دنس سارے ساریاں کنا پلا کے ایک لڑائی جاندہ ہندی ہے کہ مجیدی اکدہ تکیر ماندے چیت پراکت کرنی ہے اور چیت لوگوں ہندی ہے چیت کانگریس دی ہوگی ایک لڑائی جواس ہندی ہمار سارے تا پاکدہ سارے دنس سارے کانگریس دنات diffé کٹھے ہندی ہے کٹھے ہندی ہے کٹھے ہندویں درددہ 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 ساڑھے ڈین شکری صاحب ہری شاہد جی ساڑھے صاحب کا پی سی سی دے پردان صاحب سنیل جاکشن جی پی سی لگ رہے ہیں اور ساڑھے نمی نوک کی تو ہے پردان صاحب نبجوڑ شدو جی سارے ساڑھے صاحب کا پی سی سی دے پردان صاحب ساڑھے صاحب کا ملکمنٹی صاحب اور آج جڑے آج حتش شعبت سارے میرے ویرو پہنو تجھ دور دور تو آئے ہو بہت آج جا تھوڑے شکر گزار ہے نبجوڑ چی کیونکہ تسی کارو نیرے تا پھر ہون آرہی ہے اوکی گوڑ 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 پہلی گارتا میں جیڑی گل پہنا چاہنا ہے کہ جاکر صاحب اور میں بہت سال چار سال ایسی کٹھے رہے ہیں جنہاں انہیں پیار دیتا میں نے میری کوشش ہر بھی لی رہی کہ جیسے کبیر نو پیار دینے ہیں وہ ہی پیار دیتا ہے میں نے اور انہیں کدے بھی نہ نہیں کی تھی کسی گل میرے تے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہ نہیں کی تھی پوری کوشش انہیں نے کی تھی سمیں ننگ جانتا ہے لوگانی آشابہ بندیاں نے پھر تھوڑی دیر بار لوگ کہیں ننگ جانتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیتا کسی نے کچھ نہیں کیتا لیکن میں تھا نہ سکنا جنہیں انہیں نے کیتا ہے اور جو پرابتیاں ہوئی کوئی حکومت نہیں پینا اٹھ کے کہہ سکتا ہے چاہیے محبت بیر جی نو دیکھنے سامنے بیٹھے کووڈ دا مسلہ ہی ہے سونی صاحب کیتے ہو کسی بیٹھے سونی صاحب نے میڈیکل ایڈوکیشن بنو ہے نا نہیں ہیلتھ بنو جس طریقے نا ساڑھی کووڈ دے جنگ لڑی ملکہ پنجاب نمبر اکتیس ہمچ آیا ہے ساڑھے لوگ کافی جس بماری دے بچ مرے سوڑہ ہزار دے قریب پنجابی مرے نے اس بماری چھے لیکن ایڈا نے دن رات اے دونہ نے اپنے کم کیتے رہے ہیں اور اسی سارے شکر گزار رہے ہیں ایسویلے چھپنجا ساڑھے نمے کیس آئے ہیں اور صرف دو مورتہ ہوئی ہیں جتے تین تین چار چار سو مورتہ بھیلی ہوں گیاں سے ہیں اور بھائی گری کرے ہیں تیسرا پھیرا جنہا کہہ دے ہیں کووڈ دا ہونا ہاں بے ساڑے ہیں لیکن اسی تیاری پوری کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور میڈیکل ایڈیوکیشن کر رہے ہیں تاکہ اگے نہ ہوئے ایتا پہلا سامنا سانو کرنا پہا دوسرا ساڑی ایڈیوکیشن سنگلہ صاحب کتے ہوئی ہیں ہاں بیٹھے نہیں پورے ہندوستان میں بچ نمبر ایک پرائیمری ایڈیوکیشن بچ پنجاب نے نکیتا گیا ہے اور اوہ دے بیٹھے ہیں اے ہی نہیں تین لاکھ بچے ہیں پرائیوٹ سکولانو چھڑکے ساڑے انہالی سکول گورنمنٹ سکولان دے بچ آئے ہیں جتے ہی پوری کچھ کسی ایڈیوکیشن چیتے ہیں چھوٹی گل نہیں ہوتی کچھ لیکن یہ کیتا ہے نہ ایگری کلچر دے بچ پجاب ہم ایک نمبر تینے اکٹھ کیتا گیا ہی پچھلے سال جیسے کڑکری پیدا بار سی پچھلی بار مدیہ پردیش سے ہی پھر آگے نکڑ دے چونے دے بچے تو نکا جاں دو فیصدی ترتیب پنجاب دی اور دو فیصدی ساڑے لوگ دو فیصد دو کٹوی لوگ اینا کچھ ایسی پراب کر بیٹھے ہیں کہنا کہ گورنمنٹ کے پچھے رہ گی کوئی گلہ ہو جان دیا نہیں کئی قانونی وستہ ہو جان دی ہیں بھرگاڑی تا ذکر ہویا کوٹ پورے تا ذکر ہویا جوار کہنا ہویا یہ ساریاں گلہ سمبندت میں قانون لگا قانون میں چلان پیش ہو گیا اور انہوں نے ہائی کورٹ کو سٹیٹ لے لیتا سی ختم کرا کے پرسوں اور اب چلان بھی پیش کروا دیتا یہ سمائے لگتا ہے لیکن میں ایک ویدہ کی تازی پر جاب کہ ایسے کہے جی جتے 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 گلہ کیتے ہیں انہوں نے کیتی کوشش بھرگاڑی تا مسئلہ انہوں نے سی بی آئی نو دے کے پیشتا اور سی بی آئے ہوتے انویسٹیگیشن بھی نکار نہیں تھی ہی رکھی بیٹھے سی سپریم کورٹ تک جا کے ہاں ہی واپس لے کے آئے اس کیس ہوں اور ہوتے سارے چلان پیش ہو تو جدہ وہ لوگ ہیں کھیڑا کھیڑ دینے نا انہوں نے پچھان لیتا ہے اور تس دیکھنا ہے جلے چونڈ کے تھی ہوگا چھتے بادل لینا کہتے مجیٹا لینا کوئی بھی نہیں رہنا بلکل خدم ہو جانا ہے تو ایک گلہ ایک اینے دوسری گل جو سانو رڑ کے لڑنے پہ ہو نفجور سنو ایتھے لیلہ اینہ میرا داستہ مینر رشتہ کی ہے رشتہ کی اینہ یہ ہے کہ انیس سو ٹریٹ دے بچے جنم ہویا اور انیس سو ٹریٹ میرا آئیہ میں تو کمیشن ہویا اور میں چین دے بارڈر تے پہنچیا سی اینہ فرق ہے ساڑا اور پھر پھر اینہ دے پتہ جی اور میرے ماتا جی کٹھے رہے وہ انیس سو اپنے ڈی سی سی دے پردان سے پٹھا لے دے اور اینہ دے پتہ جی انہا دے اور وہ ایک کو جنرل سیکٹری ہوندہ سے ایک جنرل سیکٹری سے پٹھا لے دے ڈی سی سی دے پھر انیس سو ستہات وچ اندرا جی نے میرے مادر نو لے کے لوکس آباد وچ انہا دی الیکشن کروا کے اٹھے جدا کے لے کے گئے اور اینہ دے پتہ جی پردان بنگے سے پٹھا لے دے اور میں جد انیس سو ستر فوج چھڑ کے آیا کہ میں نو اوہ دھسیا گیا کہ میں مادر نو پوچھا کہنے کہ تُس ہی پولٹیکس سے بچ اپنا قدم چکتو میں کہا میں نو تا کوئی پولٹیکس ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہنے نہیں نہیں کوئی تُس سے ساتھ تو بان سنگل جا کے ملو تو میرا کیا پتہ نہیں کنیا بیٹھ کہا سی کی تیا انہا نے میں نے انہا دے کر چیا میرے کر چیا اور انہا نے میں نو قدم سیاست میں چھو لے کیا ہے اے سی ساڑھا پچھو کر تو ہمتا ہے بڑے لگ دے نہیں ہو تو تھا انہیں جد میں جاندہ سینے کر چھے سال دی عمر سے چھے سال اور انہیں پجے پھر دے سے ہوتے ہیں ہوں 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 کرنیا چاہیں لیا نہیں اس سیاست میں دونوں کٹھے چلانے آپ نے پنجاب بہتری سے اٹھنیاں صرف پنجاب ہی نہیں میک اگل تھو دھاسا پنجاب ہی نہیں ساڑھی زمیںواری ساڑھے دیش والد بھی ہیں ساڑھا چھے سو کلومیٹر بارڈر پھٹانکور تو لے فاضل کہتا پاکستان دلائے ٹیلی انہ دہی ہوتھے ہتھیار پہنچ رہے ہیں ایمینشن پہنچ رہے ہیں ڈی ایکس پہنچ رہے ہیں گرنیڈ پہنچ رہے ہیں کس واسطے پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں پھر دنگا فزاد ہیتھے کرنا چون دیں اور پاکستانی اور چینی ان کٹھے ہوگے اور ہم تیجہ ایلانو ساتھی مل گیا جڑا امریکہ چھڑ کے افغانستان چلے گیا انہوں نے تالیمان نے آکے بھی کشویر نے بہت رہا ہوتے پہنے اور ساڑھے پجاب نے بہت رہا لوگانوں جوڑنا پہو اور لوگانوں آپانوں بلکل دلیری نہ کھڑا کرنا پہو تاکہ جیدہ چین آئے پاکستان آئے تالیبان آن کٹھے ہیں جو مرجی آن جتے مرجی آن اسید دٹکے کھڑا گئے پنجابیاں نے بہت اپنا کونڈولے اس رہی شواستے اس فوج دے بھی جتے میں رات سی رات میری پرٹن جتے میں اپنے فوج دے دس سال گزارے او پرٹن دا ایک سو پجتر واہ جنم دیانا ہویا ہے پرٹنوں پڑا کہ نے جنگاں لڑے ہیں بیاسی جنگاں دے بیٹ ساری پرٹن لڑی سی تو میں جوانہ دینا رہتے جا کے کھڑے ہیں اور وہ آج جا رہی ہے اوپر کشمیر دے بھی چھویر اگلے ہفتے تو میں کیا سی کہ میں شام نوہ دے جا کے جنم دیانے کے اوٹے کرنا لیکن او لڑن کے بارٹنوں دے اوپر لیکن جدو ایتھے آنے نے یہ ڈرون اور ڈرون سٹھے جان دینے اور وہ ڈرون چاک کے لوگاں ایتھے گھنبر کراؤں دی کوشش کر دینے اوڈوں اپنے کلے کلے پجابینوں اپنی نگرانی رکھنی پہو تو انہوں دیکھنا پہو گا کہ کی کرنے نہیں کتھے سٹھے رہنے اور پولیس نو دسو تاکہ انہوں نے یہاں سے ہوتے سب تو چاک سکیے عام طورتے بارٹر ایریا چھنے کیونکہ انہوں نے یہ ڈرون بارٹر تو زیادہ نہیں جان دیں چاہے بٹھان کورٹ ہوئے چاہے گھڑاست پور ہوئے چاہے ہماری سرطن تار نے اس ایریا چاہیے بیلڈ فاضل کا فروزپور تک یہ جان دیں تو یہ سارے انہوں نے اتھے بچ کے کرنا پہو گا اور میں تھا انہوں دستن ہے حکومتہ اندیا نے بڑ پارٹیاں سروا سے چل دیا رہے ہیں انہوں نے ایک سو چونتی سال دی اپنی پارٹیاں جو قدم میں پہلی دن کیا سی جدو سونیا جی نے میں نو دسیا کہ اسی نفجوت سے انہوں نے بڑھونا چاہتے ہیں میں او دن ہی انہوں نے باہر آکے پریس نو کیا سی کہ جو ساڑے کانگریس پریزیدن تھا فیصلہ ہوگا وہ دیتے اسی سر چکا مانگا اور میں تھا وہ دن دسیا بھی سارے انہوں نے انہوں نے اپنے ڈیوٹی نو باتی ہون سال دیتے پہی رہی ہے کہ اسی اپنے پنجاب دوں اور اپنے دیش نو سرکشت رکھی ہیں اور یہ دے بچ میں آس کرنا ہے کہ اسی اور آس نہیں میں تنہوں دسنا چاہنا ہے کہ اسی پنجاب آستے اور اپنے دیش نو آستے کٹھے ہوکے اسی لڑائی لڑانگے اور کانگریس پارٹی نو اگے رکھاں گے دے بچ میں نو کوئی پروسہ نہیں اے اکالی دال دیو پر روتا ہے انہوں نے ملے ہوں دے نا میرا کوئی پروسہ آم آدمی پارٹی نو او نہ دے بھی سان نو خبرانے کے پاکستان دن آنے کوئی گھٹس گھوڑ کر دے رہے دن تیاسی اے نا تو اپنے بچنا پہو اور اپنے اگر سوپے نو بچانے کانگریس پارٹی ایک جماعت ہے جیڑی سرو تو اپنے دیش نو ازادی واسطے دیش نو ازادی واسطے دیش نو برکرا رکھن واسطے اپنے قدم چکتی آئی ہے پتہ نہیں کننے ساڑے جنگ ہوئے نے کننے پنجابی ساڑے شہید ہوئے نے لیکن ہوں ڈیوٹی نمی پیڈی تے پہ گی ساڑے تے پہ گی اوہ پرانی پیڈی تب چاری چلی گئی اپنے ڈیوٹی آن باہ کے اور ساڑی ذمہ باری ہے ہوں کہ اپنے سوبے نو اور اپنے اپنے دیش نو اپا برکرا رکھئے اور ایک تے کانگریس پارٹی نو مضبوط کرئے تاکہ دونوں چیزاتا آپ پاس چنگی طرح ڈٹ کے سامنا کر سکیے بہت تنواد تھوڑا سارا دا ہوں یاد رکھو تھوڑے تھے تھوڑے موڈیا تھے بوجھ پہنے پنان دی پوری کرو سپورٹ اور واہگلی دی کرپا نال اپا دب کے اس نو اس پنجاب نو اپا بچائیے اور دب کے ایک گیر ذمہ وار لوگ آنا سامنا کریے اور جڑے دشمنوں دنے انہا آپ پا ڈٹ کے مقابلہ کریے اور جڑے دنے انہا آپ پا ڈٹ کے مقابلہ کریے